ازرائیل لیبنان ایران اور میڈل ایسٹ میں جو چل رہا ہے اس کو آپ بھارت سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے بہتے ہیں ایک تو دنیا انٹر کنیکٹڈ ہے تو ہر چیز کا ایفیکٹ ایکانومی سے لے کر جیو پولٹکس پر پڑتا ہی پڑتا ہے لیکن بھارت کے لیے سمسیاں صرف گھر کے باہر نہیں گھر کے اندر بھی تو ہے کیونکہ بھارت میں آتنکی نصر اللہ کے لیے بھی آنسو بہانے والے لوگ ہیں ہزاروں کلومیٹر دور فلسطین ہو یا ایران اس کے لیے چھاتی پیٹنے والی جماعت ہے اور اس لیے آج پاٹشالہ میں ہم نے اسرائیل ایران تناب کی خبروں کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے اسرائیل ایران کے بیچ کیا چل رہا ہے وہ ہم آپ کو اگلے حصے میں بتائیں گے لیکن پہلے بھارت میں آج جمعے کے دن کیا کیا ہوا آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے اور ایران سے لے کر بھارت تک جمعے کی نماز کے بعد کیا ہوا یہ جاننا بڑا ضروری دیکھیں ایران کے حملے کو تین دن ہو گئے لیکن اسرائیل نے اب تک ایران پر حملہ تو نہیں کیا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایران سے بدلہ لینے کا اسرائیل نے الگ ہی کچھ پلان منایا وہ ایران پر حملہ کرنے سے پہلے ہی اسے کتنا ڈرا دینا چاہتا ہے کہ ڈر کے مارے ایران کوئی گلتی کر بیٹھے اور پھر اسرائیل اپنا کام شروع کرے یعنی اس وقت اسرائیل ایران کو مسائل سے نہیں ڈرا رہا ہے وہ مسائل کے ڈر سے ڈرا ڈرا کر مار رہا ہے اسرائیل کو لے کر ایران اور حضب اللہ اتنے ڈر میں ہیں کہ جس نصراللہ کے لیے چھاتی پیٹی جا رہی ہے اس نصراللہ کو سیکرٹ طریقے سے دفن کرنا پڑا ہے یعنی نصراللہ کے لیے چھاتی پیٹنے والے اسے انتم ودائی تک نہیں دے پا رہے ہیں اس کے بیچ ہی آج اسرائیل نے ایران اور حضب اللہ کو ایک اور بڑا در دے دیا کیونکہ آج جمعہ کی نماز کے بعد ایران نے نصراللہ کے لیے بڑی شوک سبا رکھی تھی ایران نصراللہ کی موت پر آنسوب آئی رہا تھا کہ اس بیچ خبر آگئی کہ اسرائیل نے نصراللہ کے اترادکاری اور حضب اللہ کے نئے چیف کو بھی نصراللہ کے پاس پہنچا دیا یہاں کیا کر رہا ہو جاؤ اوپر نصراللہ کے پاس یعنی شوک سبا چل رہی تھی وہاں شوک میں ڈوبنے کی ایک اور خبر آگئی اسرائیل نے نصراللہ پریمیوں کو اس کی موت کا غم بھی صحیح سے منانے نہیں دیا اور ایک اور بڑا درد دے دی ایران تو نہ نصراللہ کو بچا پایا نہ ہی حضب اللہ کے نئے چیف حاشم صحف الدین کو بچا پایا ایسے میں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ایران خود کو اسرائیل سے بچائے گا کیسے اسرائیل کے حملے میں حضب اللہ کا نیا چیف کیسے مارا گیا آج ایران میں نصراللہ کی موت پر کیسے شوک سبا ہوئی اس شوک سبا میں کھامنہی نے اسرائیل کو کیا نئی دھمکی دی کھامنہی کے بیان میں کیسے اسرائیل کا ڈر دکھا وہ سب آج آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے اس خبر کے پہلے حصے میں دیکھئے کہ ایران کی طرح بھارت میں بھی نصراللہ کی موت پر جمعے کے دن کیسے شوک سبا ہوئی ہے باہت کیونکہ آپ بھارت کی تصویریں اور محول دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں نصراللہ کی موت پر پردرشن کرنے میں ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے ایران اور باقی مسلم دیشوں تک کو ٹکڑ دے دی ہے ذرا کچھ تصویریں دیکھئے پہلے پھر وستار سے بتاتا بھارت میں جس طرح سے نصراللہ کو لے کر پردرشن ہو رہے ہیں اس سے دنیا حیران ہے کیونکہ آپ اگر بھارت میں نصراللہ کے لئے سڑکوں پر اُتری بھیڑ کو دیکھیں گے اور ایران میں نصراللہ کے لئے جمع ہوئی بھیڑ کو دیکھیں گے تو کوئی زیادہ انتر نہیں دکھ رہا وہاں بھی لوگ آنسو بہا رہے تھے ایران میں اور یہاں بھارت میں بھی بہا رہے ہیں اچھا میڈلیس کے کئی اسلامی دیشوں میں وہ نہیں ہو رہا جو آج بھارت میں وہ آئے ایران نصراللہ کے لئے آنسو بہا آئے یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن بھارت میں نصراللہ جیسے آتنکی کے لئے اچانک ایسی بھیڑ جڑ جائے یہ بات تو کسی کو بھی چوکائے گی ایران کا دکھی ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ جس نصراللہ کو ایران نے اسرائیل کا خون بہانے کے کام میں لگایا اس نصراللہ کو اسرائیل نے نپٹا دیا لیکن بھارت میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کا نصراللہ کو لے کر دکھی ختم نہیں ہو رہا وہ حزباللہ چیف نصراللہ کو بھولی نہیں پا رہے اور آج جمعہ کی نماز کے بعد ایران میں جو بھیڑ ہے اور جو بھارت میں بھیڑ ہے آپ دیکھئے کیا تماشا چل رہا ہے نصراللہ کی موت کو ایک ہفتہ ہو گیا لیکن نصراللہ کے سمرتن میں اور اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ میں کوئی کمی نہیں آ رہے اور یہ سب اس آدمی کی موت پر ہو رہا ہے جسے دنیا انٹرنیشنل آتنکی مانتی جس کا بھارت کے مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں نہ ہی نصراللہ کوئی دھرم کی لڑائی لڑا رہا تھا وہ تو ایران اور اسرائیل کی لڑائی میں ایک مہرہ بھر تھا لیکن یہاں یہ بات کچھ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہے وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ جس نصراللہ کو لے کر وہ گھر سے ہر گھر سے حزباللہ نکلے گا جیسے نعرے لگا رہے ہیں اس حزباللہ کے لڑا کے اسرائیل کے ڈر سے اپنے گھر سے ہی نہیں نکل پا رہے تم اپنے گھر سے کیا حزباللہ کے لڑا کے نکال رہے اور نصراللہ نکال رہے ہو وہ حزباللہ کے لڑا کے خود اسرائیل کے ڈر سے گھر سے نہیں نکل رہے بنکر میں چھپے ہوئے ہیں لیکن وہاں بھی وہ اسرائیل سے بچ جائیں گے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ بھارت میں جو لوگ دھرم کے نام پر نصراللہ اور حزباللہ کا ساتھ دینا اپنا فرض مانتے ہیں انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ خود مسلم دیش اس لڑائی میں نہ حزباللہ کے ساتھ کھڑے نہ ایران کے ساتھ کھڑے آج نصراللہ کی موت پر شوک جتاتے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کو مسلم دیشوں سے اپیل کرنی پڑی کہ وہ اسرائیل کے خلاف مسلم دیش ایک جھوٹ ہو جائیں تو آپ خود سوچو بہت مسلم دیش نہیں کھڑے ہو رہے وہ کہہ رہا ہے کہ بہت ہمارا ساتھ دو ہمارا ساتھ دو یہاں بھارت میں مسلمان جو وہ کھڑے ہو گئے جمعی کی نماز کے بعد خامنائی کو یہ کہنا پڑا کہ اب تو عرب کے مسلمان دیش اس کا ساتھ دیں لیکن ایران کے سب سے بڑے دھارمی گروہ خامنائی کی اپیل پر بھی مسلم دیش اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے یہ بات بھارت میں ان مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے جنہیں حزباللہ کے سمرتن کے نام پر سڑک پر اتار دیا گیا ہے وہ یہ اچھی طرح جان لیں کہ نصر اللہ اور حزباللہ پر مسلم دیشیں آپس میں بٹے ہوئے ہیں بھائی تو کیوں یہاں پر اپنا لوڈ لیے بیٹھے ہو لیکن اس بات کو بینا سمجھے بینا جانے نصر اللہ حزباللہ کے لیے نعرے لگ رہے ہیں دیش میں جگہ جگہ آج پروٹیسٹ ہوئے کشمیر ہو یا یوپی یا بیہار یا ہیدر آباد حزباللہ کے سپورٹ میں بھارت میں ریلیاں نکلی ہیں نعرے بازی ہوئی ہے کشمیر میں کس طرح سے آج جمعے کی نماز پر یہ سب ہوا اس کی ایک گراؤنڈ رپورٹ دیکھیں کشمیر میں جمعے کی نماز کے بعد بڑے پیمانے پر حزباللہ کے سمرتن میں پردرشن ہوئے حزباللہ چیف نصر اللہ کے نام پر لوگ کالے جھنڈے لے کر سڑکوں پر اتر آئے پردرشن کاریوں نے کہا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی آستاؤں سے پرے ایک ساتھ آنا چاہیے اور اسرائیل کے ظلم کے خلاف آواز اچھانی چاہیے پردرشن کے دوران جو نعرے بازی ہو رہی تھی وہ سن کر آپ بھی حران رہ جائیں گے ہم سب کیا ہیں حزباللہ گھر گھر میں ہوگا حزباللہ ہر بچہ بنے گا حزباللہ جیسے نعرے لگ رہے تھے ہر شیعہ بنے گا حزباللہ ایران میں ہوگا حزباللہ لبنان میں ہوگا حزباللہ حلسین میں ہوگا حزباللہ ہم حزباللہ کے ساتھ ہیں ایران کے ساتھ ہیں لبنان کے ساتھ ہیں ہم ان کے لئے جان بھی دے سکتے ہیں چاہے ہمارا سر کیوں نہ قدر دیا جائے کربلا کربلا کبے کبے کے آسے سوچی یہ کیسی سوچ ہے حزباللہ کے لئے جان تک دینے کو لوگ تیار وہ حجباللہ جو بھارت سے ساڑھے چار ہزار کلومیٹر دور لیبنان میں سری نگر میں تو نصر اللہ کی موت کے بعد سے لگاتا پروٹسٹ ہو رہا ہے سری نگر اور بڑھگام میں جمعے کی نماز کے بعد حجباللہ کے سمرتن میں نعرے بازی ہوئی شیعہ پردرشن کاریوں نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے حجباللہ کمانڈر حسن نصر اللہ کی موت کے بعد لگاتا کشمی گاٹھی کے الگ الگ حصو میں ورود پردرشن دیکھنے کو مر رہے ہیں آج جمعہ کی نماز کے بعد یہاں سری نگر کے آبی گزر علاقے میں جو لوگ ہیں وہ جمع ہوئے ہیں اور حجباللہ کمانڈر حسن نصر اللہ کی موت کے خلاف لگاتار ورود پردرشن کر رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف لگاتار نعرہ بازی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ حجباللہ کے پکش میں بھی نعرہ بازی لگاتار ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے حجباللہ کمانڈر حسن نصر اللہ کی تصویر جو ہے اس کو بھی اٹھایا ہے لگاتار اس طرح کے پروٹیس جو ہے وہ کشمی گاٹھی میں پچھلے پانچ دنوں سے لگاتار ہو رہے خاص طور پر اگر سنٹر کشمیر کے بڑھ گام ڈسٹرک کی بات کریں گے یا شرینگر کی بات کریں گے تو لگاتار حجباللہ کمانڈر حسن نصر اللہ کی موت کے خلاف جو ہے پردرشن کیا جہ رہے ہیں ویرود پردرشن ہو رہے ہیں اور خاص طور پر یوہ ایسے جو ہے پردرشنوں میں گسالی رہے ہیں یہ پروٹیسٹ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے حجباللہ کوئی شانتی پی سنگٹن ہو اور نصر اللہ کوئی آتنکی نہیں بلکہ انسانیت کا رکھوالا تھا سرینگر میں حجباللہ کے سمرتن میں ہونے والے پروٹیسٹ پر سرکشہ ایجنسیوں کی بھی نظر بنی ہوئی ہے حالات کو لگاتار منٹر کیا جا رہا ہے جس سے محول بگڑ نہ پائے یہ کوئی چھوٹی موٹی سمسیاں نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد آج کشمیر سے لے کر دیش کے دوسرے حصوں میں کچھ لوگ سڑک پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر گھر سے نصر اللہ نکلے گا اگر نصر اللہ نکلے گا تو وہ ایک ٹیررس تھا اور جو لوگ یہ نعرے لگا رہے ہیں وہ ہر گھر سے آتنکی نکلنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ اس دیش کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے حزباللہ اور نصر اللہ کو کچھ لوگ ہیرو بنا رہے ہیں کیونکہ انہیں دھرم دکھ رہا ہے انہیں یہ دکھ رہا ہے کہ حزباللہ اور نصر اللہ اسرائیل سے لڑ رہے ہیں اس لیے نصر اللہ کی موت کے بعد حزباللہ کے ساتھ انہیں کھڑا دکھنا چاہیے لیکن جو لوگ حزباللہ اور نصر اللہ کے لیے بھارت میں نعرے لگا رہے ہیں ان سے کوئی پوچھے کیے حزباللہ اور نصر اللہ تو ایسے ہیں جنہیں خود مسلم دیش آتنکی بتا چکے ہیں سال دوہزار سولہ میں عرب لیگ میں شامل بائیس دیشوں نے حزباللہ کو آتنکی سنگٹن گوشت کیا تھا اسی سال چھے مسلم دیشوں والے گلپ کوپریشن کاؤنسل جی سی سی نے حزباللہ کو آتنکی سنگٹن گوشت کر دیا تھا امریکہ یوروپین یونین سمیت قریب ساٹھ دیش ایسے ہیں جو حزباللہ کو آتنکی سنگٹن مانتے ہیں یعنی مسلم دیش سے لے کر یوروپیہ دیش امریکہ سب اس کو آتنکی مانتے ہیں اس سنگٹن کو آتنکی سنگٹن مانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں مارت میں جو اس آتنکی کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور ایسے میں سوال ہے کہ جسے دنیا آتنکی سنگٹن مان رہی ہے جس سنگٹن کا مکھیہ ہزاروں نردوش لوگوں کی حتیہ کا ذمہ دار ہے اس کی موت پر آنسو بھا کر آپ کیا محسس دے رہے ہو نصراللہ بھی کوئی مسیحہ نہیں تھا وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی پر پھول برساتا تھا وہ اسرائیل پر روز راکٹ برساتا تھا جانے لیتا تھا نصراللہ کی لیڈرشپ میں ہی حزباللہ نے اسرائیل پر بھیانک سے بھیانک اٹیک کیے تھے پچھلے ایک سال میں حزباللہ نے دس ہزار راکٹ اسرائیل پر داگے تھے یعنی عوستان تیس راکٹ روز اسرائیل پر داگ رہا تھا حزباللہ اسرائیل کے رہائشی علاقوں کو ٹارگیٹ کر کے راکٹ مارے جاتے تھے ان میں اسرائیل کے سیکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں جب سے حزباللہ انیس سو بیاسی میں بنا ہے تب سے وہ اسرائیل میں آتنگ پھیلا رہا ہے چاہے وہ سوسائیڈ باوم بھی چاہے وہ راکٹ داگنا ہو چاہے بھیڑ بھار والے علاقے میں بمباری یا گولی باری کروانا ہو نصراللہ نے اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کے ایک لاکھ آتنگی تیار کروا دیئے تھے جو اسرائیل کا خون بہانے کے لیے تیار رہتے تھے تب تو کسی کو نہیں دکھا کہ اسرائیل کے عام لوگ مر رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ آپ کو ان کا دھرم نہیں دیکھنا ہے اب ایسے خطرناک آتنگی کے مارے جانے پر جو لوگ اس کے لیے نعرے لگا رہے ہیں ریلیاں نکال رہے ہیں ان کی سوچ پر سوال اٹھیں گے ہم نے آپ کو کشمیر سے ریپورٹ دکھائی اب آپ اتر پردیش کی تصویر دیکھئے یو پی میں بھی جمعہ کی نماز کے بعد نصراللہ اور عزباللہ کے لیے نعرے لگانے والی بیڑ اکھٹا ہو گئی یو پی میں بھی نصراللہ اور عزباللہ کے نام پر پردرشن کیے گئے وارارسی میں شیعہ مسلمانوں نے عزباللہ کے سمرتر میں پروٹیسٹ کیا وارارسی کی جامعہ مسجد میں آج جمعہ کے نماز کے بعد نصراللہ کے لیے پردرشن کیے گئے شیعہ سمدائے نے نصراللہ کو شہید بتایا جگہ جگہ جمعہ کی نماز کے دوران تقریریں ہو رہی ہیں اسرائیل کے خلاف اپنا جو گستہ ہے اپنی جو دارات بھی ہے وہ شیعہ سمدائے کے لوگ ہیں وہ ساکتہ پر نکالنا ہے اپنی بھراز نکالنا ہے وارارسی کی جامعہ مسجد کے اندر ہی جمکر نارے بازی ہوئی اور تقریریں دی گئیں اسرائیل کو انسانیت کا دشمن بتا دیا گیا حسن نصراللہ آتنگوادی نہیں ہے حسن نصراللہ نے ہندوستان کی پچاسوں نرسوں کو دائش سے آئے ایس سے چھوڑا کے ہندوستان بھیجا تو وہ اس آدمی کیسے آتنگوادی ہو سکتا ہے اگر وہ دہشتگرد ہیں تو ہندوستان کو جو ہم نے انگریزوں سے آزاد کی تو ہم یہ دہشتگرد ہے بھائی ہم اپنے ملک کو آزاد اگر کرا رہے ہیں تو ہم دہشتگرد کیسے یہ بتایا میڈیا سات اکشوبر کو جو اجرائیل میں حملہ ہوا تھا شیعہ مسلمانوں نے کہا کہ نصراللہ کی شہدت کا بدلہ لیا جائے گا دیکھئے وارانسی کی جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد کیا ماحول تھا اس طرح سے اترپردیش میں کئی جگہوں پر شیعہ مسلمانوں نے ہجباللہ کے سمرتر میں پردرشن کی لکنو میں بڑا امام بارا میں شیعہ مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف نارے بازی کی یہاں جمعہ کے نماز کے دوران ہی اسرائیل مرداباد کے نارے لگائے بڑا امام بارا کے باہر بڑی سنکھا میں پولیس پورس تیرات تھی اس لیے کوئی زیادہ ویروت پردرشن نہیں ہوا دیکھئے بڑا امام بارا سے یہ گراؤنڈ ریپورٹ ان نمازوں میں اسرائیل کو لے کر باتیں ہوئی ہیں امریکہ کو لے کر اس کے مرداباد کے نارے لگائے گئے ہیں کہا گیا ہے کہ نصر اللہ وہ دھرم کے لیے نیک کام کر رہے تھے لیکن جو میڈیا ہے انہیں آتنکی بتا رہی ہے اس بات کو لے کر آپ نے دیکھا ہوا اسے پہلے بھی شیعہ سمدائے کے لوگوں نے لگتار پروٹسٹ نکالے دو دو بار پروٹسٹ کیا کینڈر مارچ کیا اس کے بعد سے الڑ جاری کیا گیا تھا کہ آج جب جمعید نماز ہو تو کہیں کوئی شانتی نہ ہو اس طرح اس لیہا سے بڑی سنکھا میں فورسز کو ڈیپلوئے کیا گیا تھا مجیدوں کے باہر لکنوں کا یہ بڑا امام بڑا ہے جنس میں ایک مجید بھی ہے جہاں پر شیعہ سمدائے کے لوگوں نماز پڑھتے ہیں یہاں بڑی سنکھا میں فورسز جو ہے وہ بھی تینات اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کی فورسز کو ڈیپلوئے کیا گیا ہے تاکہ شانتی پور طریقے سے نماز جو ہے وہ مسجد کے اندر ہو سکے اترپردیش سرکار نے جمعے کی رماز کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی الرڈ جاری کر دیا تھا سمویدنشیلی اپنے فائدے کے لیے اپنی ہی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اسے ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ اسرائیل کوئی پاکستان یا چین نہیں ہے بھارت کا اچھا دوست ہے سنیے مسلم دھرمگرو اسرائیل پر کیسے بوال کٹے ہوئے ہیں اسرائیل کو نقشے سے مٹانے کی بات کر رہے ہیں یہ امریکہ اور اسرائیل یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پاورس کا استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ ایران اور لبنان مل کے اسرائیل کا خاتمہ کرے گا اور انہیں دنیا کے نقشے سے انشاءاللہ اسرائیل مٹ کر رہے گا یہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے اسرائیل کو مٹا دیں گے جو لوگ اسرائیل کے خاتمے کا سپنا دیکھ رہے ہیں انہیں شاید یہ پتا نہیں کہ پچھلے ستر سات سے یہ سپنا کئی مسلم دیش دیکھ چکے ہیں لیکن کوئی اسرائیل کا کچھ بگاڑا نہیں پایا الٹے اسرائیل سے یود میں دشمنوں نے اپنی زمین ہی گھوائی ہے اسرائیل وہ دیش ہے جو اس وقت ایک ساتھ چار فرنٹ پر لڑائی لڑا ہے اسرائیل وہ دیش ہے جو اپنے استطوے میں آنے وقت سے لے کر اب تک سولہ سے زیادہ بڑے یود جھیل چکا ہے اسرائیل وہ دیش ہے جو ہر طرف سے دشمن دیشوں سے گھرا ہوا ہے اسرائیل وہ دیش ہے جو 1948 میں استطوے میں آیا اور اس کے ٹیک بعد چھ دیشوں کی سینہ نے اس پر ایک ساتھ اٹیک کیا لیکن اپنے پہلے ہی یود میں اسرائیل نے دشمن کو ڈھیر کر دیا اور اس کی زمین کو بھی اپنے میں ملا لیا اسرائیل وہ دیش ہے جس نے سال 1967 میں عرب دیشوں کے خلاف چھ دن میں یود ختم کر دیا تھا اسرائیل کے اگل بگل چھ بڑے ایکٹیو آتنکی سنگٹھن ہیں جو اسرائیل کے خون کے پیاسے ہیں اسرائیل کے اتحاس میں شایدی کوئی ایسا دشک گیا ہو جب کبھی وہ ایک ساتھ چار فرنٹ ساتھ فرنٹ پہ یود نہ لڑا رہا ہو اس کو مٹا ہو گیا یہاں بیٹھے بیٹھے ہو گیا لیکن اسرائیل کے خاتمے کا سپنا دیکھنے والے وہ لوگ جو نصر اللہ کی موت پر بھارت میں بھیڑ جھوٹا رہے ہیں نارے لگوا رہے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک سمودائے کا کتنا نقصان کر رہے ہیں کیونکہ نصر اللہ کی موت کو لے کر جس طرح کا ویروض ہو رہا ہے ان پردرشنوں میں بچوں کے شامل ہونے پر سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ اس طرح کے پردرشن میں بچوں کو اتارنے کا کیا مطلب ہے بوس کیا مطلب ہے بچے کو لے کر کیوں آ رہے ہیں ان بچوں سے ہزباللہ زندہ باد نصر اللہ زندہ باد جیسے نارے لگوایا جا رہے ہیں زائر سی بات ہے کہ ان بچوں کو یہ سب رٹایا پڑھایا جا رہا ہے نا جان بوچ کر ان سے ایسے بیان دلوائے جا رہے ہیں لیکن ایسا کون کر رہا ہے اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے ویسے نصر اللہ کو لے کر جس طرح سے یو پی کے الگ الگ شہروں میں پردرشن ہوئے وہ چنتہ بڑھانے والی تصویر ہیں کیونکہ بھارت کے دشمن تو اسی فراق میں رہتے ہیں کہ یہاں دھرم کے نام پر لوگوں کو بھڑکایا جائے محل خراب کیا جائے